پانی کے مختلف رنگوں میں نظر آنے کی وجوہات کے مطلق ہم جانیں گے ہماری روز مرا کی زندگی میں پانی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے انسانی جسم میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ 65 سے 75 فیصد تک پانی شامل ہے خالص پانی بے رنگ بے بوں اور بے ذائقہ ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی دریا یا جھیل کے پانی کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے سمندر کے اندر ہمیں پانی آسمانی رنگ کا نظر آتا ہے آج ہم پانی کے مختلف رنگوں میں نظر آنے کی وجوہات کو دیکھیں گے سمندر کو رنگ دینے میں آسمان اپنا کردار ادا کرتا ہے بڑے بڑے سمندر دراصل ایک آئینہ کی طرح ہوتے ہیں جو حاصل شدہ روشنی کا ایک چکھائی حصہ ہی مناقص کرتے ہیں سورج کی سفید روشنی کئی رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو صرف کوسے قضاء میں ہی نظر آتے ہیں ہر رنگ آہستہ آہستہ اپنی باری پر پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے چار میٹر سے کم گہرائی پر سورخ رنگ غائب ہو جاتا ہے جبکہ بیس میٹر کی گہرائی پر صرف نیلا رنگ باقی رہ جاتا ہے اس کے بعد مکمل تاریکی ہے اگر کوئی آدمی سمندر میں پچیس میٹر کی گہرائی میں زخمی ہو جائے تو اس کا بیتا ہوا خون گہرہ سبز رنگ اختیار کر لے گا جب سمندر کی تحر تاریک اور گہری ہو تو سمندر کی سطح آسمان کا نیلا رنگ منعقص کرتی ہے اگر یہ کام گہری اور صاف ہو تو پھر اس کی تحر کا رنگ ہی سطح پر نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندری پانی سفید ریت کے جزیروں میں شفاف اور صاف نظر آتا ہے سمندر کے رنگوں کا انحسار زیادہ تر ان اناثر پر ہوتا ہے جو ان رنگوں کو بناتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ اناثر پانی میں کب تک غیر حل چھڑا اور مولک حالت میں کھہرتے ہیں اگر سمندر میں خصوخا شاک زیادہ ہو تو سمندر کا رنگ قدر سبز ہو جاتا ہے چین میں بڑے دریاء اپنے ساتھ رنگڈار مٹی بہا کر لاتے ہیں جب یہ دریائے زرد میں گرتے ہیں تو اس کو بھی وہی رنگ دے دیتے ہیں موسیقی موسیقی